کیوں یاد نہیں رہتی پورو جنم کی باتیں دوستو نمشکار میرے چینل میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے اور آپ سے پھر وہی گجاریز کہ ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرپا کر کے جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے جس سے بھوشیہ میں آنے والے میرے اس طرح کے ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں اور دوستو یہ بالکل فری ہے ایک بچے کے روپ میں جب منوشیہ دھرتی پر جنم لیتا ہے تو اسے پچھلے جنم کا کچھ بھی یاد نہیں رہتا ویڈیانکوں نے اس پر بہت شود کیا ہے جس سے کچھ تتھے نکل کر سامنے آئے ہیں آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سے کارن ہیں جس سے پچھلے جنم کی باتیں ہمیں یاد نہیں رہتی ہیں ویڈیانک کارن ویڈیانکوں کا ماننا ہے کہ پچھلے جنم کی باتوں کو یاد رکھ پانے کا کارن آسی ٹوسین نامک کیمیکل ہے یہاں گرب دارن کے دوران ہی ماں کے گرب سے نکل جاتا ہے لیکن اگر یہاں تتو ماں کے گرب سے ششو کے ساتھ ہی آ جائے تو اسے پچھلے جنم کی باتیں یاد رہ سکتی ہیں مرتیو کا بھے اگر ہماری مرتیو پچھلے جنم میں کسی دکھت کارن سے ہوئی ہے تو نئے جنم میں اسے یاد رکھنے سے منوش پھر سے دکھی ہو جائے گا اور لگاتا دماغ میں پچھلے جنم کی باتیں اور قریبیوں کا دکھ گھومتا رہے گا کپال کریا انتن سنسکار کے سمیں کپال کریا کی جاتی ہے جس میں منوش کے دماغ کو پھوڑ کر اسے اگری میں ٹھیک طرح سے جلایا جاتا ہے جس سے اگلے جنم میں اس جنم کی باتیں یاد نہ رہ سکیں دوستوں میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کپال کریا کے بارے میں وشتار سے جاننا جاتے ہیں تو میرے پچھلے ویڈیو میں دیکھئے پرکرتی نے منوش کا دماغ بھولنے کے لئے ہی بنایا ہے ہم سمیں کے ساتھ پرانی باتوں کو بھول جاتے ہیں یعنی سمیں کے ساتھ نئی باتوں کو سوچنا اور پرانی باتوں کو بھولنا اکثر منوش بری باتوں اور یادوں کو بھول کر نئی زندگی میں شروعات کرتا ہے اگر یہ پرکرتی نہ ہوتی تو منوش کا جینا مشکل ہو جاتا اس لئے پرکرتی نے یہاں نیم بنایا کسی وشیش سکتی کے قارن کچھ لوگوں کو پورو جنم کا گیان ہو جاتا ہے جیسے ان کا نام ماتا پتا کہاں رہتا تھا آدھی آدھی لیکن یہاں بہت کم دیکھا جاتا ہے اور اس کی سچائی میں بھی سبی کو شک رہتا ہے تو دوستو یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب جرور کر دیجئے گا آپ کو بہت بہت دھنیواد